بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جنت میں کس کو کتنی ہوری ملنگی اس طبق کو توڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اس پر ایک حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی مرد کی پانچ سوہوروں اور چار ہزار کواریوں اور آٹھ ہزار شادشدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی دوبارہ سنیں جنتی مرد کی پانچ سوہوروں اور چار ہزار کواریوں کواری جس کے شادی نہ ہو چکی ہو اور آٹھ ہزار شادشدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی جنتی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کے مقدار کے برابر معانقہ کرے گا مطلب اس کے ساتھ ٹائم گزارے گا ہم بس طریقہ لے گا یہ حدیث بدور الساپرہ میں بھی ہے پتخلباری میں بھی ہے ترغیب و ترہیب میں بھی ہے سیم اسی صحابی سے ایک اور حدیث اس زمن میں منقول ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں میں سے ہر مرد کی چار ہزار باکیرہ باکیرہ مطلب ورج آٹھ ہزار بانچ اور سوہوروں سے شادی کی جائے گی یہ سب ہر ساتھویں دن میں جمع ہوا کریں گی یعنی یہ سب عورتیں یہ رہیں گے الہیدہ الہیدہ لیکن سات دن بعد یہ جمع ہوں گی اور حسین آواز میں ترانا کہیں گی اتنا حسین کی مخلوقات میں سے کسی نے نہ سنا ہوگا وہ کہیں گی یہ ترانا کس طرح ہوگا ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہیں مریں گے ہم نعمتوں میں پلنی والی ہیں کبھی خستحال نہ ہوں گی ہم راضی رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گے کبھی نکالے نہ جائیں گے خوش خبری ہو اس کے لئے جو ہماری لئے ہے اور ہم اس کے لئے ہیں یہ حدیث کنز العمال حدیو الاروابت حلباری ترغیب و ترہیب ان سب کتابوں میں موجود ہیں اسی سے ریلیٹڈ حضرت ابو سلیمان دارانی رحم اللہ پرماتے ہیں چنت میں کچھ نہرے ایسی ہیں جن کے کناروں پر خیمیں نصب کیے گئیں ہیں ان میں حوریین موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو نئی طریقے سے پیدا کیا ہے جب ان کا حسن کامل ہو گیا تو پرشتوں نے ان کی اوپر خیمیں لگا دی یہ ایک میل در میل کرسے پر بیٹی ہیں جبکہ ان کی سیرین کرسے کے اطراب سے باہر کو نکل رہی ہیں جنت والے اپنی محلات سے نکل کر ان کے پاس آئیں گے اور جس طرح سے چاہیں گے ان کی نغمات اور ترانی سنیں گے پھر ہر جنتی ہر ایک کے ساتھ خلوت میں چلا جائے گا یعنی ہم بس طریقے لیے اس کے ساتھ چلا جائے گا اور یہ جو ہے بدور السابرہ میں ہے ابن ابی دنیا میں ہے اور سبقت الجنہ میں بھی ہے اس طرح حضرت کثیر بن مرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے نعمت یعنی مزید میں سے ایک یہ ہے کہ جنت والوں کی اوپر سے ایک بدلی گزری گی وہ کہی گی تم کیا چاہتے ہو بادل میں آپ حضرات پر کس نعمت کی بارش کر دوں چنانچہ وہ حضرات جس جس نعمت کی چاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگی حضرت کثیر بن مرہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی نے مجھے یہ منظر دکھایا تو میں یہ کہوں گا کہ ہم پر سنگار کردہ لڑکیوں کی بارش ہو اور یہ سبت الجنہ ابن ابی دنیا آواری سے کے ساتھ حادی الارواح تذکرت القرطبہ ان سب کتابوں میں یہ موجود ہیں ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے جنتی آدمی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے ستر سال تک ٹیک لگا کر بیٹے گا پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی جس کی رخصار میں وہ اپنی موں کو آئینے سے زیادہ ساب دیکھے گا اس پر ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان حصے کو روشن کر دینے والا ہوگا یہ اس کو سلام کری گی وہ اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا آپ کون ہے وہ بتائی گی کہ میں ازاپی عطیہ ہوں یعنی میں گارگیپٹٹ ہوں اس عورت پر ستر پوشاکیں ہوں گی ان سے بھی نظر گزر جائے گی حتیٰ کہ وہ اس کی پنڈلی کے گودے کو ان پوشاکوں کی پیچھے سے دیکھ لے گا ان عورتوں پر تاج بھی ہوں گی جن کا ادنا درجہ کا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہوگا یہ حدیث مصنع دی احمد میں صحیح بن حبان میں اور ابن داود اور اس طرح بہت سے کتابوں میں موجود ہیں